اسلام علیکم ایوالکوم بیک ٹو می چینل ہوفلی آپ سب ٹھیک ہوں گے لگے فضل اکرم سے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں آج ہم بہتی مددار سی ریسپی لے کے آئے ہیں رمضان کے حوالے سے ایک ریسپی ہے رمضان میں منایا آپ کی بچی بھی ہوش ہو جائیں گا گھر والے بھی ہوش ہو جائیں گے ڈیفرنٹ ریسپی ہے آپ نے اس کو لازمی ٹرائے کرنا ہے ٹرائے گا کہ مجھے بھی فیڈ بیک دینا ہے سب سے پہلے یہاں پہ میں لیا ہے دو کپ میدہ جو عام چوچائے فلک کپ ہوتے ہیں ان کے ہوئے آپ مئیمنٹ کر لیجئے گا وہ دو کپ میں میدہ لے لینا ٹھیک ہے دو سے تین چمچ آپ نے کوکنگ آئلی لیجئے گا وہ آپ نے اس بے شامل کر دینا ہے اس پر یہاں پہ آپ نے حس پہ ضرورت ون ٹی سپون کے قریب آپ نے نمک شامل کر دینا ہے ان سائے چیزوں کو ڈالنے کے بعد پہلے آپ نے ہاتھوں کی مسئے اچھتاں سے ان کو مکس کریں تاکہ جو آئلوڈ نمک ہے اچھتاں سے مکس ہو جائے اس کے بعد آپ نے جتنا اس کو پانی چاہیے اتنی ہی قوارنٹی میں آپ پانی لے کے ایک اچھی سی دو آپ نے ریڈی کر لینا ہے لیکن سب سے پہلے اس کو اچھتاں سے مکس کر کے آپ نے دیکھنا ہے یہ دیکھنا ہے کتنا اچھا مطلب سارا مکس ہو ہو چکا ہے اب یہ دیکھیں گے اکٹھا بھی اونش ہو گئے جب اس کے بعد آپ نے اس میں پانی ڈالنا شروع کر لینا ہے پانی کی مقدار بھی آپ نے اپنے حساب پہ ڈالنے ہیں دو کو آپ میں بہت زیادہ درم نہیں کرنا نہ ہی بہت سارت کرنا ہے نارمر سے آپ میں ایک دو بنانے ہیں سب سے پہلے آپ دو بنانے لیں کیونکہ دو کا کم سب سے زیادہ مطلب کا ایزی بھی ہوتا ہے یہ سب سے پہلے بن جائے تو اس کو ریسٹ بھی مل جاتی ہے اور اچھی سی دو بھی تیار ہو جاتی ہے تو یہاں پہ جتنا ہم نے پانی چاہیے تو میں اس امال کر کے چیزیں ایک ڈو بنا لیتی ہوں اور یہاں پہ دیکھتا ہے ڈو ہمارے بالکل ریڈی ہو جاتی ہے ڈو بہت ہی مطلب کی صورت بنی ہے نہ ہی زیادہ پتلی ہے اور نہ ہی مطلب کی زیادہ سخت بنی ہے اس کو ہم کور کر کے رکھتے ہیں دوسرے بول میں اس کو شیفٹ کر لیتی ہوں اس کو اپنے ریسٹ دیتے ہیں جب تک ہم لوگ فیلنگ تیار کریں گے تب تک اس کو ریسٹ ہو جائے گا تقریباً دس سے پندہ مٹھی ہے آپ نے اس کو شیفٹ دیتے ہیں اب وہ ہی ہم لوگ ایک بڑا سا کھلا سا بڑھتا لے لیں گے کیونکہ فیلنگ آپ جب بھی بنائے نا کوئی اچھی سا کھلا بڑھتا لیں جس میں اچھی سا مچھتے مکس ہو جائیں تو یہاں پہ میں نے لیے تھے ہاف کے جی کے قریب میں نے آلو لے جن کو میں بوائل کر کے میش کر لیا تھا میش کر لیں یا کرش کر لیں لیکن میں نے کرش کیا ہوا تھا اس کے بعد میں نے ایک پیال لیا تھا جس کو میں نے چاپ کر لیا تھا وہ ڈالا تھوڑا سا ہر ادھر نہیں ہم اس میں شامل کریں گے اور تین سے چار ہر میچے میں نے چاپ کر کہ وہ ہم نے اس میں شامل کی ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم اس میں ڈالیں گے چند سپائسز آپ نے اس میں ڈالنے ہیں تو یہ بہت اچھی فیلنگ میں نے کہتا ہے اس سے آپ چاہیں تو اس موسو کے اندر بھی فیلنگ بھی کر سکتے ہیں جو بنا رہا ہے اس نے بہت مززے کے اسے ہی میاں ایفلنگ کے کی پر ہم اس میں یا نمک شامل کریں ایک چمچ کے قریب ہمیں اس میں کوٹی ہوئی لائل ایف شامل کر لیم ج Hoş Kitaeterschmodo kamara , نمک کے قریب سکھا دنیا پلڈرڑ سے قامل کر د�� کہ میں اس میں جمع رسپی مارکہ کم کرسےменے والد ان شامل کریں گے حالاo ti schw ما نیاد ہارoof kloreشام nächste ó What's سے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں بڑا بڑا اس لیے جاتا ہے کہ جب بھی ہم نے کوئی چیز کی مکسنگ کرنی ہوتی ہے وہ جب بڑا بڑتر ہوتا ہے تو اچھی طرح سے چیز مکس ہو جاتی ہے اگر آپ کا بردن چھوٹا ہوگا تو اچھی طرح سے چیزیں مکس نہیں ہوں گی تو یہاں بھی دیکھیں کہ اچھی طرح سے سارے مکسنگ کر دیں یہ ہماری جو فیلنگ اچھی طرح سے ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی اچھی طرح سے نمک مکس ہو چکی ہے اس کو میں دوسرے بول میں شف کر لیا تھا اب یہ بھی فیلنگ ہماری تیار ہو چکی ہے اب چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی جانا ہوں نیکس ٹیپ کیوں ساگا ہم اس کے بلے میں رہتے ہیں چٹنی کیونکہ چٹنی بہت ہی اس کا ساتھ ہوگی تو بہت اس کا مزا ہے گا تو ہر دنیے کی ہم اس میں چٹنی بنائیں گے یہاں پر بنائیں گے دو دھنیے اچھا ہی مچہ اس کو موٹا مٹا میں نے کاٹ لیا تھا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے آدھا چمچ کے قریب ہم اس میں نمک شامل کر دیں گے اور تھوڑا ہم اس میں ہرا دنیے شامل کر دیں گے دنیے کو میں نے واش کر کے ساتھ کو ترائی کر لیا تھا وہ اس ورح پدینہ ہم شامل کریں گے پدینہ ڈالنے کے بعد آپ اس میں دو سے تین چمچ کے قریب ہی اس میں پانی ڈالیں کیونکہ پانی ہوگا تو یہ اچ طرح سے پیسٹ بن جائے گا پانی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو کر لینا ہے گرینڈ ٹھیک ہے نا اب میں نے لے لیا تھے ایک ٹوڑی کی قریب دہیں گی لیا تھا جس کو ہم نے جسا سے بیٹ کر لینا تاکہ اس میں کوئی بھی پھوٹی اگر بلکل بھی نہ ہو اس کے بعد آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے جو ہم نے پدینی کا ہم جو پیسٹ بن جائے تھا وہ ہم اس میں شامل کر لیں جتنا آپ کو چاہیے اتنا امرہ ڈال لیجئے گا ڈالنے کے بعد کتنی زبز اور کتنی پیاری ہماری ہرے دنی کی چٹنی تیار ہو چکی ہے کیونکہ رمزان میں اس کے وقت بہت زیادہ سمال کی آتا ہے تو بہت ہی سانس ریس بھی یہ بھی میں آپ کو بنانے سکھاتے ہیں اب چلتے ہیں اب نیکس ٹریک پیچھیں یہاں پہ جو ہمارے ڈو تھی ہو چیزاں سے ریسٹ بھی ہو چکی ہے بہت ہی چیز ہمارے د بہت ہی چیز ہمارے درست کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں روٹی کو یہ ہی پھی ہم نے بیلنا ہے گول اس طرح سے آپ نے اس کو کر لینا ہے آم جیسے ہم نے روٹی کو بیلنے سے پہلے کرتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کو کر کے بس تاکہ یہ تھوڑا سی بیلن کے اس طرح سے بیل سکیں اگر ویڈیو کی سپیڈ تھوڑی سلو ہوگی تو پھر مطلب کہ ٹائم لگ جائے گا لیکن ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی اس لئے یہاں پہ میں نے ویڈیو کی سپیڈ تھوڑی سے زیادہ کر دی تھی تاکہ اب جلدی سے آپ کو میں دکھا سکوں تو یہاں پہ جی دیکھ سکتے ہیں اس کو روٹی کو میں نے کافی سا بڑا کر دیا ہے اور روٹی کو میں نے پتلا کر دی جا رہی ہوں بس یہ آپ نے دہا رہا ہے کہ روٹی آپ کی پتلی ہو جائے کوئی بھی آپ لیجئے گا چھوٹی بنا لیں گے تو بہت ٹائم لے گا اس طرح سے بڑی بنا کے اس پر چھوٹی نکال لیں گے تو ٹائم کی پچھت ہو جائے گی اور جلدی ہمارا کام بنے گا اور جو روٹی ہیں بلکل گول بنے گی اچھا یہ چھوٹی دیکھے گول روٹی ہیں بن چکی ہیں اب انسائی روٹی کے اوپر نا فیلنگ رکھنی ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک روٹی لیتے ہیں چھوٹی سے جو گول سی بنائی ہے ٹکی وہ ہم نے لیتے ہیں اس پر اپنے تھوڑی سی مطلب کے ہاف ٹی سپون مطلب کے ایک چماز یہ قریب ہوگا یہ فیلنگ آپ نے لینے نہیں ٹھیک ہے آپ نے اس طرح سے اس کو ٹرن کھا لینا ہے یہ چھوٹا سا دیکھ سے سموسہ سا بن جاتا ہے اب یہ اس کو بنا کے اس کی تھوڑی سی خوبصورتی بھی ہمیں اس پر کر لیتے ہیں دیکھا کہ تھوڑا سا کر پیارا لگے گا تو اس کے اور زیادہ یہ پیارا لگنا سٹارٹ ہو جائے گا چاہی آپ نے اس سے ٹرن کرنا ہے اور اس کو ٹرن کرتے جانا اس طرح سے آپ نے اور یہ بہت بہت جیسے ہم لوگ بزار سے لڈو لے کیا تھے سوجی کی لڈو وہ ہی مطلب کے ڈیکوریشن اس کی بن جائے گی وہ ہی اس کے سائٹ کی لک بن جائے گی لیکن صرف ڈیفرنٹ ہوگی اور یہ سنیکس جگہ پہ کھایا جائے گا وہ لڈ سارے یہ بناتی جاؤں گی ٹھیک ہے نا ریسپی بہت ہی سیمپل ہے بہت ہی سہار ہے آپ اس کو بنا کے فیزر میں بھی رکھ سکتے ہیں ایک ہفتے کے لیے آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بالکل بھی خراب نہیں ہوں گے بس آپ کو جب نکالیں اس کو تھوڑے پر نکال کے تھوڑا سافٹ ہو جائیں گی پھر آپ ان کو فرائے کر لیجئے گا اب دوسرا بھی میں آپ کو بنانا سکھا دیتی ہوں یہ یہاں سے لے کے آپ نے یہاں اس کو ٹرن کر دینا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو ٹرن کرنے کے بعد اب آپ نے اس کے ایک کورنر اس کو ایک کورنے کو اپنے ایسا ٹرن کرنا ہے پھر دوسرے کورنے کو ایسا ٹرن کرتے کرتے آپ نے یہ دیکھے کتنا پیار ہے اس کے جنہ کورنر بن گئے یہ سارے ہی میں نے سنیک بنا لیے ٹھیک ہے اس کو بٹر پیپر پر اس لیے رکھے تھے یا ایک چپ کے بالکل کیونکہ ہمیں ڈو جو تھی وہ بہتی نرم مطلب کے سافٹ اس لیے اب آئل کو میں نے گھرم ہونے کے لیے رکھتی تھا اب ون ون ایک ایک کر کے لیکن آپ یہاں پہ اپنے دیان رکھنا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ گرم پھلیں اتنا گرم ہونا چاہیے کہ جب آپ اس کو ڈالیں تو ہلکی ہلکے ببلز بنیں زیادہ تیز ببلز نہیں ہیں کیونکہ زیادہ ببلز اگر بن جائیں گے تو آپ کو ایک دم سے کورنر آ جائے گا اوپر سنیکس پہ لیکن جو اندر سے اس کا جو ہمارے ڈو ہے وہ بلکل بھی پکے گی نہیں اس لیے آپ نے اس کو ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے فرائی کرنے میں تھوڑا ٹائم تو لگے گا دس سے پندر میٹے آپ کو لگ جائیں گے لیکن یہ ہے کہ اندر تک جب اس کی ڈو پک جائے گی تو اس نیک مزہ بھی آئے گا اور تھوڑ کرسپی بن بھی ہوگا لیکن اگر آپ اس کو جلدی سے پکا لیں گے پانچ سے دس منٹ کے اندر اندر ہی تو یہ پک تو جانے ہے لیکن اندر سے جو ڈو نہیں وہ آپ کی کچھی ہو نہیں اور نہ ہی کرسپی پن بھی نہیں آنا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہلکا سا ان کا کلر چینج ہوا ہے جب یہ ہلکا سا کلر چینج ہوا ہے ہلک ماشاءاللہ ماشاء دیکھتے ہیں زباسی ہمارے بن کے تیار ہو چکے اس نے آپ نے اس کو لازمی ٹرائے کرنا ہے رنزال میں منائیے گا آپ کے گھر والا بہت زیادہ پسند کریں اور بچوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گے اگر میرا سبی پسند آئے تو لائک لازمی کیجئے گا چلنے پہ نہیں ہوئے تو سبسکرائب لازمی کر کے نا چھوٹا سامنوں سے کمنٹ بھی لازمی کیجئے گا اپنی دعو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ